نمسکار دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کا ہردک سواگت ہے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل مستیریس نائٹس پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستوں کیا آپ نے کبھی ایسے پتھروں کے بارے میں سنا ہے جو رات ہوتے ہی جاگ اٹھتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ ایک حیرت انگیز سچ ہے جی ہاں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ستان کا پریچے کروائیں گے جہاں پر رات ہوتے ہی وہاں کے پتھر جاگ اٹھتے ہیں آخر کیا ہے ان پتھروں کا راست آئیے وستار میں جانتے ہیں دوستوں کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی کے نام سے تو بہت کم لوگ پریچت ہوں گے کیونکہ اس کے بارے میں صرف دبی زبان سے چرچہ ہوئی ہے لیکن دھیرے دھیرے اس ویلی کا سچ اب باہر آ رہا ہے کیونکہ ناسا جو اب تک اس ویلی اور یہاں کے پتھروں کی پہلی کو سنجھانے کی بات کر رہا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا ہے کیونکہ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر سات سو پاؤنڈ کا پتھر ایک ستان سے دوسرے ستان تک کیسے جا سکتا ہے جبکہ وہاں کسی اور کے ہونے کا سب اوت ہی نہیں ہے جو اس بھاری پتھر کو ہلا پانے میں سکشم ہوئی یوں تو ڈیتھ ویلی کے تیرتے پتھروں کی کہانی لوگ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کسی نے ان کہانیوں پر یقین نہیں دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ویلی میں ستھت پتھر ایک ستان سے دوسری ستان پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس ویلی کے بیتر کوئی جادوی شکتی ہے اس چمتکار کی آگھارنا کو سیرے سے ناکارنے والا بیگیان ایک بار کھر سے ان باتوں کو من گھڑنگ مار رہا ہے پلینٹری سائنٹسٹ پروفیسر رولف لورنس نے ایک تھیوری کے تحت یہ سمجھانے کا پرائیاس کیا ہے کہ کس طرح یہ پتھر ایک ستان سے دوسرے ستان پر پہنچ جاتے ہیں پروفیسر رولف کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں ان پتھروں پر برپ جم جاتی ہے اور جب سردیوں کے جاتے ہی ان پتھروں پر کیچڑ جم جاتا ہے تو برف چھپ جاتی ہے اور برف کے آورنس سے جمیں پتھروں کو اس تھان پر بہنے والی تیز ہوا آگے کی اور دھکیل دیتی ہے اور دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ ریٹ میں یہ بھاری پتھر خود آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ سچ کچھ اور ہی ہے پروفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کسی پتھر پر برف جم جاتی ہے تب ان پتھروں میں موجود ترل پدھارتوں کا ستر بدلتے تاپان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور پتھر آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں جس سے یہ آبھاس ہوتا ہے کہ یہ پتھر ریٹ میں تیر رہے ہیں دوستوں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس تھیوری سے پہلے اس تھان کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہا کرتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ اس تھان پارلوکک شکتیوں سے گھیرا ہوا ہے تو کوئی اس تھان کو ایلین یا پھر تنتر مرکتر سے شرابت مانتا تھا آپ کو یہ سن کر تھوڑا عجیب لگے گا کہ لوگ ان پتھروں کو اپنے گھر بھی لے جا چکے ہیں کیونکہ وہ انہیں جمتکاری مانتے تھے حالانکہ پروفیسر کے اس تھان کے رہسے کو سلجانے کے باوجود لوگ اس تھان پر ایلین اور تنتر ودیہ کی موجودگی کو صحیح مانتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے سمبتد کوئی بھی فیڈبیکس ہوں تو کومنٹس میں ضرور لکھیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو صدارنے میں ہماری صحیحتہ بھی کریں آنے والے سمیں میں ہم جلد ہی کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے